موسیقی اس تختی پر پنجابی زبان کے کچھ جمدے لکھے ہوئے ہیں کہ مرزا صاحبہ کا جو سچا عشق تھا اس کے درد بھرے انجام سے جڑے یہ درخت بہت منفرد ہے کہتے ہیں کہ تین سو تیر تھے مرزا کے ترکش میں اس وقت ان میں سے بیشتر صاحبہ نے توڑ دیئے کچھ کہتے ہیں صاحبہ نے ویوفائی کی مرزے کے ساتھ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سمجھتی تھی کہ اپنے بھائیوں کو منع لے گی اور مرزا اپنے بجاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا مرزا خالی ہاتھ رہ گیا اور اس کے بھائیوں نے پہلے مرزے کو تلوار سے قتل کیا اپنے یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ مرزے کے ساتھ بھاگنے کی سزا کے طور پر انگا ساکا یعنی مطلب اس کے رشتہ داروں نے اسے گرہ گھونٹ کر صاحبہ کو بھی یہیں مار دیا تھا کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ گرہ گھونٹ کر مار رہا تھا کچھ کہتے ہیں کہ وہ تلوار کے بارے سے مار رہا تھا لیکن درحال جو بھی تھا یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ درخت ہے جہاں اس عشقیہ داستان کا علمناک انجام ہوا تھا تو یہ میں دور سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جنڈ کا درخت ہوتا نہیں اس وقت کتنا گھنا تھا لیکن یہ اب بھی گھنا ہے اور یہی وہ تاریخی درخت ہے اب تک موجود ہے اپنی جگہ پر صدیوں پرانا اور یاد دلاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک محبت بری کہانی کا اختتام ہوا تھا وہ شخص مارا گیا تھا جسے سامدال بار کا لڑا کہا جاتا تھا آئیے آپ کو مرزا صاحبہ کی قبر دکھاتے ہیں اس وقت تو یہ اس گمبت کے اندر ہے لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ اس کی صرف چھوٹے سے چار دیواری بنی ہوئی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنی بچیوں کو آسطا پر جوان لڑکیوں کو یہاں نہیں آنے جاتے تھے وہ یہ کہتا تھے جی کہ مرزا صاحبہ کی کہانی سے متاثر ہو کر ہماری لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا بھاگ جائیں گی تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ پیسٹا کیا گیا کہ جی اس ان قبروں کو مسمار کر دیا جائے لیکن دوہزار بیس میں یہ یہاں جو ہے وہ دربار کو مطلب بجلی کی فرامی بھی کر دی گئی اور انہوں نے چونکہ مرزا جو ہے وہ نوشہ گنج بخش کی دعاوں سے پیدا ہوا تھا لہذا انہی کی آل اولاد میں سے پیر سید نزیر شاہ نوشاہی اور پیر سید بشیر شاہ نوشاہی انہوں نے جو ہے وہ اس مقب پر تعمیر کرایا اور یہ اوپر ایک طرف مرزا جٹ کھرل تاریخ قیدائش پتنہ سو سو اٹھارہ اور صاحبہ ویوی تاریخ قیدائش پتنہ سو ستاسی اور تاریخ بفات سولہ سو اٹھارہ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ساندل بار دے لڑے دی قبر یعنی دولہ ساندل بار کا دولہ تین قبریں اندر یہ پہلی قبر جو ہے یہ صاحبہ کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں صاحبہ نے بے وفائی کی لیکن کچھ کہتے ہیں کہ صاحبہ کو یہ یقین تھا امید تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کو مرزا کے حق میں منہ لے گی یہ جناب صاحبہ لکھا ہوا جمنا یعنی پیدائش کیوا دو تین پنہ سو چھہسی اور مرزا اٹھارہ یعنی اٹھارہ تین سولہ سو اٹھارہ مرنہ اٹھاری یعنی یہیں وہ مری گھر کھی ویدے صاحبہ جمی منگل وار پیلو کا ایک مصرہ پر لکھا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے مرزے کی قبر مرزا جٹ کھرل ایسا مرزا سورما کھرلا سوار یہ اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے مرزا جٹ کھرل اور جمنا داناباد ایکیس مارچ یعنی ایکیس تین پندر سو سو ساتھ سی اور مرنہ ایتھائی وہی اٹھارہ تین سولہ سو اٹھارہ جس دن وہ نے یہاں قتل کیا گیا اور یہ مرزے کی والد کی قبر ہے مرزا جٹ دا پیو افتدانا آبادا آگو کہتے ہیں کہ یہ سولہ سو اٹھاریس کی ڈیپ توی کوئی تھی اس ایک سال بعد اور کہا جاتا ہے کہ اس نے وسیعت کی تھی کہ مجھے میرے بچوں کے ساتھ دفن کیا جائے لہذا یہ تین قبریں یہاں بنائی گئیں یہ پنجابی میں پوری کہانی لکھی ہوئی ہے مرزا صاحبان کی افتدان باردہ لڑا مرزا جٹ اور یہ پنجابی میں اس کی پوری داستان رقم ہے یہ اوپر مرزا کی ایک تصویر بنائی گئی ہے اور تیز جلاتے ورد دکھایا گیا ہے ساتھ اس کے صاحبہ ہیں میں طالب نوشو پیر دا میری کنڈی دستگیر جدوں دی گھوڑی پکڑ لائی میرا کمبیا نہیں سریر میرے ہتھ کمان ہنیر دی ہنیر دی میرے ہتھ کمان ہنیر دی وچلا سنیری تیر جنوں پڑ بسم اللہ مار دا ٹوٹے دو کر دا چیر یعنی میں نوشو پیر کا جا ہے وہ طالب ہوں اور میرے پشت پر جا ہے وہ دستگیر کاؤس پاک سلکار ہیں اور جب سے میں نے گھوڑی پکڑی ہے میرا بدن کامپا نہیں اور جب میرے جو میرے ہاتھ جو کمان ہے وہ مطبعہ ہنیر دی ہنیری جو ہے نا وہ چل جاتی ہے جب کو کمان چلتی ہے آن دی چل جاتی ہے وچلا سنیری تیر اور جب میں اسے تیر چلاتا ہوں تو اور جنوں پڑ بسم اللہ مار دا ٹوٹے دو کر دا چیر اور جسے میں بسم اللہ پڑھ کر تیر چلاتا ہوں جس پر اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں یہ سخی مرزا جٹ یہ ایک تصویر لگائی گئی ہے ببر شیر باروچ بھبگدہ کونڈ پاویو نو نت ہوتے سو شیراندہ شیر سارے اکھن سخی مرزا جٹ تو یہ جناب مزار مرزا صاحبہ کا اور یہ مرزا صاحبہ کا کچھ رکھا ہوا ہے کوئی جھولا شولا بنا کے یا اس کی ایک کیا کہنا چاہیے مسہری اس کی ایک تصویر سی بنائی ہوئی ہے مدر ایک مارڈل سا بنایا ہوا ہے یہ بھی اس گمبت کے نیچے رکھا ہوا ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے آئیے اب آپ کو بکی کی قبر دکھاتے ہیں یہ جی مرزا کی گھوڑی بکی کی قبر جس کے بغیر مرزا صاحبہ کی داستان محبت ادھوری ہے کہتے ہیں کہ بکی نے مرزا کا بہت ساتھ دیا اور جب وہ دانہ آباد سے جایا کرتا تھا تو بکی چلتی نہیں تھی اڑتی تھی گھوڑی تھی لوگوں نے اس کے واسطے بڑے بڑے لوگوں سے ملائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کی گھوڑی کی نسل سے تھی کچھ کہتے ہیں رنجیت سنگھ کی گھوڑی کی نسل سے تھی کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ اپنا مغل سرداروں مغل بادشاہوں کی گھوڑیاں جو تھی ان کی نسل سے تھی پرلال جو بھی تھی لیکن اس گھوڑی نے بہت ساتھ دیا اور یہی وہ گھوڑی سی جس پر مرزا ساہیوہ کو لے کر کھیوہ سے فرار ہوا اور رات و رات وہ یہاں پہنچ گیا اسے لے کر اگر بکی نہ ہوتی یا بکی جیسی تیز رفتار گھوڑی نہ ہوتی تو شاید مرزا ساہیوہ کو کبھی بھگانے میں کام یب نہ ہوتا ہم کھیوہ آئے اس مسجد کی تراش میں جس میں مرزا اور ساہیوہ بچپن میں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے تو ہمیں جو راستہ بتانے والے تھے ان کا نام ہے محمد اصغر میرے الٹے ہاتھ کو بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سیدھے ہاتھ کو بیٹھے ہوئے ہیں محمد اسرار اصغر صاحب نے تو مجھے پہچان لیا کہ یہ تو گھرانی لاکز والے ہیں اور میں نے ان کا کھوڑا کا بلوگ بھی دیکھا تھا تو اچھا لگا کہ اتنی دور اس دوپہر میں جب درجہ میرے حضر شاید پچاس سے بھی زیادہ ہے انہوں نے یہاں بٹھایا اٹھڑا پانی پلایا خدمت کی اور سارا کچھ ہی پوچھ لیے انہوں نے ہم سے تو ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو گھرانی لاکز کیسا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جی یہ سید ذلفکار علی شاہ صاحب کا میں چینل دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ بہت اچھے آدمی ہیں اور بزا مزا آتا ہے ان کا وی لاوک دیکھتے ہوئے ادھر ہمارے مہمان ہیں اور بڑی خوشی کے بات ہے پھرکار بڑی مہربانی میں مہمان نہیں ہوں آپ کا بھائی ہوں اور انشاءاللہ اگر زندگی نے احفا کی تو دوبارہ بھی ملاقات ضرور انشاءاللہ اچھا میرے سیدھے ہاتھ کو جو بھائی صاحب بیٹھے ہیں ان کا نام محمد اسرار پچھلے تین سال تو چپ ہیں اچھا ہم ان سے یہ پوچھتے کہ یہ چپ کیوں ہیں بھائی جان آپ تین سال تے کیوں چپ ہیں کوئی نہیں چپ اچھا میں بتا جاتا ہے تین سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور بس اس وقت کے بعد سے ان کو چپ لگ گئی اور یہ چپی ہیں یارب تو پرانی بات ہو گئی ہے ماشاءاللہ اتنا بھی دکھ منانا اچھی بات نہیں ہے چپی رہی ہے دا ٹھیک ہے چپی رہی ہے دا ٹھیک ہے چپی رہی ہے دا ٹھیک ہے تو کر چپ رہا کرو نا آسانتے تو انہوں کو جن جن کیا پھر چلیں جی بہرحال دونوں بھائی بہت اچھے بہت پیارے اللہ تعالی انہیں کامیاب کرے ہر میدان میں خوشیاں دے اور سلامت رکھے یہ کھیوہ ہے اور میں اس مسجد میں کھڑا ہوں جس مسجد میں مرزا اور صاحبہ اکٹھے پڑھا کرتے تھے یعنی یہ وہ مسجد ہے جہاں سے ان کی محبت کی افتدا ہوئی پہلے تو یہ بہت چھوٹی سی مسجد تھی کنڈر تھا اور اب اس مسجد کی تعمیر نو پرانی مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد بنائی جا رہی ہے اور خاصا مہنچا گمبت دکھائیے گا اس کی اثر نو تعمیر ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے میں یہ بڑی شاندار مسجد کے روپ میں نظر آئے گی جب مرزا اور صاحبہ دونوں کو قتل کر دیا اپنا یہ خیوا کے رہنے والوں نے یعنی اپنا سیالوں نے تو جو مرزے کی گھوڑی تھی بکی وہ بغیر سوار کے وہاں سے کوئی دس بارہ کلومیٹر دور جو دانہ آباد ہے وہاں پہنچی جب انہوں نے گدی خالی دیکھی یعنی بکی کو خالی دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آگیا ہے اور یہ گھوڑی جو ہے وہ اکیلی واپس آئی ہے سزائی ہوئی گھوڑی تھی اور اسے پتا تھا کہ میرا ٹھرانہ کون سے ہے اور میرے مالک کون سے ہیں لہذا اپنا کھرلوں نے جو اس کے والد تھے سردار پنجل تھان کھرل اور اس کی ماں فتح بی بی کہای جاتا ہے کہ وہ ایک ایک گھر گئے جاننے والے کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے مدد مانگی اور کھرلوں نے مل کر یہاں کھیوہ پر حلہ بول دیا حملہ کر دیا مسلطے جو اُس زمانے میں ہتیار تھے تیر کمان تلواریں لٹھیاں برچیاں برچیاں وہ سب دول گئے کہ جو ہے وہ یہاں آگئے اور انہوں نے کھیوے کو صفحہ حصے سے مٹا دیا ایک ایک شخص کو قتل کر دیا مکان گرا دیئے گئے آگ گرا دی گئی اور کھیوہ ختم ہو گیا لیکن ایک چیز جو باقی بچی تھی وہ یہ مسجد تھی اس کے سوا کھیوہ میں کچھ باقی نہیں ہے بچا تھا کھرلوں اور سیالوں کی دشمنی یہاں سے شروع ہوئی اور پھر کئی صدیوں تب جاری رہی کہتے ہیں ایک روایت ہے کہ مرزا نوشا گنج بخش کی دعا سے پیدا ہوا تھا تو ایک تفہہ جوانی میں مرزا کی ملاقات نوشا گنج بخش سے ہو گئی تو اس وقت صاحبہ کے ساتھ اس کی جو محبت تھی یا جو عشق تھا وہ اروج پر تھا تو مرزا نے جو ہے وہ نوشا گنج بخش سے درخواست کی کہ سرکار میں صاحبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرے حق میں دعا کیجئے تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ نوشا سرکار نے جواب میں پوچھا کہ صاحبہ چاہتا ہے یا اپنا نام چاہتا ہے تو مرزا نے سوچ کر جواب دیا کہ میں اپنا نام چاہتا ہوں کہ میرا نام زندہ رہے تو یہ دیکھ لیں کہ مرزا صاحبہ عرصہ ہوا کئی تین چار صدیوں بیٹھ گئیں اس دنیا سے گئے ہوئے سولہ سو اکیسی اور یہ دو اثار تئیس دونوں منو مٹی تلے دفن ہیں لیکن دنیا میں ہر شخص کی زبان پر مرزا مرزا ہے یا مرزا کا نام رہ گیا یا یہ اللہ کا گھر باقی رہ گیا جو میں آپ کو دکھانے لیا ہوں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یا تو نام زندہ رہ جاتے ہیں یا پھر اللہ کی ذات اور اللہ کے گھر باقی رہ جاتے ہیں جس کے زندہ مثال یہ مسجد ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے بلاغ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی